بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت مولانا محمد یوسف کاندھلوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے نظام الدین رائیون مرکز و دیگر نشستوں میں جو بیانات ارشاد فرمائے تھے ان میں سے کچھ بیانات کو ہمارے اکابرین نے تحریر کر لیا تھا مذکورہ تحریر شدہ بیانات میں سے ایک بیان کی تحریر کو پڑھ کر ریکارڈ کیا گیا ہے جسے حضرت جی نے مورخہ آٹھ زفر المظفر بمطابق 10 جولائی 1962 کو ارشاد فرمایا تھا آپ سے گزارش ہے کہ اس بیان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمیں اپنی قیمتی آرہ سے آگاہ کرنا نہ بھولیں ساتھ ہی اپنی دعاؤں میں پوری امت کو ضرور یاد رکھیں جزاکم اللہ آسن الجزا نحمدہو نصلی علی رسول کریم میرے بھائیوں اور دوستوں محنت کی دو قسمیں ہیں اور ہر قسم میں محنت کے دو درجے ہیں ہر قسم کے ساتھ حقبالہ شانہو کے معاملات جدہ گانا ہیں ایک قسم تو وہ ہے جو کہ دنیا میں رائج ہے پہلے درجے میں مال پر محنت کر کے مال تک پہنچنا مال ہی پر یقین کرنا مال سے چیزیں حاصل کرنا چیزوں کو ترتیب دے کر چیزوں کے نقشوں سے پلنا یقین بھی انسان کا مال کا ہی ہے ترتیب استعمال بھی مال ہی کے اعتبار سے ہے عمل کا میار بھی مال ہی کے اعتبار سے ہے یہ راستہ انتہائی سفلی انتہائی رزیل انتہائی مبغوظ خدا کے ہاں ہے اس راستے میں دھوکہ لگتا ہے کہ ہم کامیاب بن رہے ہیں انسان چیزیں دیکھتا رہتا ہے خوش ہوتا رہتا ہے اور رات دن اسی کی ترتیب کو اس پر چلاتا رہتا ہے جان لگا کر مال بڑھانا مال بڑھا کر نقشہ بنانا جب انسان غلو کے درجے میں پہنچتا ہے تو تمام عامال کا میار غلط ہو جاتا ہے یقین کی تمام حدود بگڑ جاتی ہیں پہلے حقبالہ شانہو عذاب مسلط کرتے ہیں کامیابی کے حقائق سے محروم کر دیتے ہیں عزت کی شکلوں میں اٹکتا ہے اور ذلت میں مبتلا کر دیا جاتا ہے اگر حالات کے بگاڑ سے آنکھ نہ کھولے تو حقبالہ شانہو اس کی چیزوں کو بگاڑتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سارے دانہ انسان پہلے درجوں کو ناکامی کہتے ہیں لیکن یہ شکلوں کی وجہ سے نہیں سمجھتا اب دوسرا رخ لاتے ہیں موٹر کار میں بیٹھے ہوئے آ رہے تھے بارش ہو گئی پانی بہت ڈرائیور نے گاڑی تیز کر دی موڑ پر بھینس آ گئی سلپ ہو گئی ڈرام پر سے گزر کر نیچے اتر گئی سامنے درخت گھڑے میں اٹک گئی ڈرائیور کوشش کرے کہ اب گاڑی نکل جائے گاڑی نکلنے میں خطرہ تھا لیکن وہ کوشش کرتا ہی رہے اسی طرح گاڑی چلاتا رہا یہ نہ سوچا کہ اب روکنا بہتر ہے تو اسی طرح موت آ جائے گی ایک دم زندگی ٹوٹے گی قبر میں چیخ مارتا ہے تو مشرق سے مقرب تک سب جانور سنتے ہیں حشر کا اور سخت منظر ہے کیونکہ مسلمان ایک طرف تو قائل ہے ساری باتوں کا اور ایک طرف اسی راستے پر چل رہا ہے نتیجہ کیا نکلا آخرت میں مسیبتوں سے نمٹ کر جنت دے دیں گے اور اس دنیا میں مسیبتیں ڈالتے رہیں گے اصالتا یہ راستہ غیر مسلموں کا ہے دوسرا راستہ بلکل الگ مقابلے کا ہے کہیں جوڑ نہیں اس راستے کے ساتھ پہلے محنت کر کے ہدایت حاصل کی جائے اتنی محنت کی جائے کہ ہدایت مل جائے ہدایت مال کے مقابلے میں ایک مایہ ہے اس مایہ کے لینے کے لیے مال کی محنت کے مقابلے میں ہدایت کی محنت ہے ہدایت کے ملنے کے بعد پھر محنت کی جائے گی جیسے مال ملنے کے بعد محنت کی جاتی ہے گھر والے بھی محنت کرتے ہیں کپڑے سل رہے ہیں بسترے بن رہے ہیں گوشت بھن رہے ہیں وہ باہر سے چیزیں لالا کر ڈالتا ہے ہدایت ملنے کے بعد چوبیز گھنٹے اپنے عمل ٹھیک بنانے پڑتے ہیں مسجدوں کے کمائی کے عدالتی معاشرتی خلوت جلوت کے عمل ٹھیک کرنے پڑتے ہیں جب یہ عملی محنت پوری ہو جائے اور انسان کے سر سے لے کر پیر تک عمل کا میار قائم ہو جائے تو اللہ پاک کامیاب کر کے دکھاتے ہیں حق تعالی شانہو ان کو عہدے مال بھی دیں گے پہلا مقابلہ کیا ہے پہلا مقابلہ یہی ہے کہ ہدایت لینے کے لئے محنت کی جائے اور مال کی محنت سے اپنے آپ کو نکالا جائے ہدایت کس کا نام ہے جو کچھ مال میں چیزیں دکھائی دیتی ہیں وہ ساری کی ساری عمال میں دکھائی دینے لگیں ہمیں اپنی محنت میں مال دکھائی دیتا ہے ہدایت کیا ہوگی جب ہم ہدایت والی محنت کریں گے تو اللہ مال دیں گے اللہ اسی محنت پر چیزیں دیں گے اللہ اسی محنت پر کامیابی دیں گے وہ عمل جو ہدایت والے عمل ہیں جب ہم ان پر محنت کریں گے تو اللہ ہمیں ہدایت تو دیں گے سارا قرآن پڑ جاؤ قرآن ہدایت ہے یہ ہے ہدایت کی کتاب اس کے اندر جو بتلایا ہے اگر وہ تمہارے دل میں آ گیا تو ہدایت مل گئی اور اگر نہیں آیا تو نہیں ملی ہدایت قرآن پاک میں اول تو اقوال کے ذریعے سب کچھ عمال میں بتلایا ہے اقوال کے ذریعے یہ بتلایا کہ مال سے چیزیں نہیں ملتی چیزوں سے حفاظت نہیں ہوتی چیزوں سے عزت نہیں ملتی خداوند قدود زندگی بناتے ہیں وہی بگاڑتے ہیں حفاظت وہی کرتے مطمئن وہی کرتے ہیں اللہ نے اپنے اقوال مبارکہ کے اندر پوری کی پوری کامیابی جو چیزوں میں نظر آتی ہے وہ عمل میں بتلا رکھی ہے پورے قرآن کے اندر اول سے آخر تک خدا کا عمال پر زندگیوں کا بنانا عمال کی خرابی پر زندگیوں کا بگاڑنا اس کی خوشخبریاں دھمکیاں ہیں تاریخ ایسی سنائی اکثریت تھی عمل خراب تھے زندگی بگاڑ دی سنت والوں کے عمل خراب تھے سنت والوں کو ختم کر دیا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے عمل اچھے تھے ہم نے ان کی زندگی کو کامیاب بنا دیا نمرود کی حکومت کی زندگی کو کس طرح بگاڑا عمل خراب ہیں اس لئے ہم نے ان کی زندگی کو بگاڑ دیا ناکام کر دیا اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری تک ساری تاریخ بیان کی ہے قرآن میں ہے کہ عمل سے کامیابی ہوگی چیزوں سے کامیابی نہ ہوگی جب وہ عمل ہوں گے جن سے ناکامی آتی ہے ملک و مال کے چاہے کتنے بڑے نقشے بن جائیں ناکامی ہوگی ہدایت حاصل کرنے کے لئے محنت کرنی پڑے گی ایک محنت مال کی ایک محنت ہدایت کی جہاں دو کا مقابلہ پڑ جائے ہدایت والی محنت کر لے مال والی محنت کو چھوڑ دے جو بات قرآن میں ہے وہ ہمارے دل میں آ رہی جیسے دوہ انجکشن میں ہے تو تو کیسے تندرست ہو جائے گا طاقت انجکشن میں ہے تو تو کیسے طاقتور ہو جائے گا تو تو طاقتور جب ہوگا جب انجکشن کی تکلیف اٹھائے گا چار پائی پر پڑا پڑا کہہ رہا ہے ہزار انجکشن ہے میرے پاس قرآن میں ہدایت ہے تو ہماری زندگی کیسے بن جائے ہماری زندگی جب بنے گی جب ہدایت ہمارے اندر آ جائے انجکشن سے تکلیف ہو ہڑ جائے تو دوائی اندر نہ جائے گی اسی طرح ہدایت کی محنت میں تکلیف ہو بھاگ جائے تو ہدایت نہ ملے گی زمیندار کہتا ہے مولوی صاحب کھیتی کرلوں مال ہاتھ میں ہوگا جب ہی تو مسائل حلوں گے تبلیغ بھی جب ہی ہوگی یہ آدمی زلالت بھری ہوئی ہے اس کے دل میں محنت کروں گا تو ہدایت ملے گی ہدایت ملے گی تو عمل ٹھیک ہوں گے عمل ٹھیک ہوں گے کامیاب ہو جاؤں گا ہدایت روشنی ہے روشنی میں ہر چیز صاف صاف دکھائی دے گی نماز سے سچ سے ذکر سے یوں کامیابی مل جائے گی انصاف سے دعا مانگنے سے یوں ہو جائے گا یہ دکھائی دے گا کہ پیسے سے کچھ نہیں ہوتا توقل پر تقوی پر حق کی حمایت کرنے پر یہ ہوگا ذکر پر یہ ہوگا وزارت سے کچھ نہیں ہوتا وہ دکھائی دے جو قرآن دکھا رہا ہے قرآن کی روشنی آپ کے دل میں ہو آپ کو صاف دکھائی دیتا ہو ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا اب اس آدمی کا دل ہدایت سے بھر گیا سارے برے عمل چھوڑیں گے اچھے عمل کریں گے اگلی محنتیں بہت جلدی جلدی ہوتی ہیں سو روپے حاصل کرنے میں بہت دیر لگی سامان جلدی جلدی لاکر ڈال دیا بیگم صاحبہ نے کہا بازار سے سودا لا دو یہ محنت آد آد گھنٹہ پندرہ پندرہ منٹ ہوتی ہے ہدایت ملنے کے بعد جو محنتیں ہیں وہ آسان ہیں ہدایت ملنے کے بعد معاشرتی محنت میں بہت جلدی تبدیلی پیدا ہو جائے گی یہ ہیں ہدایت پانے والے وہ جو اتنی محنت کر جائیں کہ آزمائشوں میں سے نکل جائیں مال کی نویت پر ذت پڑے گی تو تو پرانا آدمی ہے تین چلے دیے ہوئے ہیں اب چل جلسے میں ہاں بھائی چلے میں بھیج دیں گے ہدایت والی محنت مسلسل محنت ہے اسی طرح جیسے مال والی محنت مسلسل محنت ہے پہلے ہزار کا نقشے والا تھا اب دس ہزار کے نقشے والا بن گیا اسی طرح ہدایت کے عالی میار پر پہنچنے کے لیے مسلسل محنت ہدایت لینے کی ہے روز ہدایت کی محنت کی جائے گی اسی صفت کے ساتھ جب مال کی محنت اور ہدایت کی محنت کا مقابلہ پڑ جائے تو مال کی محنت کو چھوڑ دو مال کی محنت کا مقابلہ ختم ہو جائے تو مال کی محنت بھی کرو مال کی حیثیت کیا ہے تیسرا درجہ یہی ہے کہ ہدایت کی محنت نہ ہو رہی ہو تو مال کی محنت بھی کریں گے ہدایت کی محنت کیا ہے پہلی محنت ہے ہدایت لینے کی مسجدیں بنوائیں سارے انبیاء علیہ السلام والی برکات و انوارات مددیں ان عملوں پر ہیں جو ہدایت کے لیے دیئے گئے جتنے ہمارے طبقات ہیں مزدوری ملازمت حکومت کے ان سب کے لیے پہلی محنت ہے ساری لائنوں میں چلنے کی چھٹی ہے لیکن یہ چھٹی نہیں کہ مال والی محنت کو مقدم کر دے اور ہدایت والی محنت کو مؤخر کر دے وہ عمل جن کی محنت کرنے سے اللہ پاک آنکھ کی روشنی عطا فرمائیں گے اور آنکھ جو چیزوں میں دیکھتی ہے وہ عملوں میں دیکھے گی سارے انبیاء علیہ السلام کی محنت کا نور دعوت میں ہے یہ سارے انبیاء علیہ السلام کی مشترکہ محنت ہے سب سے پہلے اللہ نے دعوت دی آیت اللہ نے دعوت دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہی دعوت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیرون کو جا کر دی جو اللہ نے بتایا وہی فیرون کو جا کر بتایا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے لکڑی ہے وہ کام کر دو یہ لکڑی بھی تو قدرت سے ہے قدرت سے عزہہ اور عزہہ سے لکڑی بنا کر دکھا دی اسی لکڑی سے پتھر سے بارہ چشمیں نکال دیئے سمندر سے بارہ راستے بھا دیئے